بسم اللہ الرحمن الرحیم خیبر میں باغ فدق جو تھا اس میں سے ہم کو آٹھواں دے دیا جائے ثم انہا اعوبکر رضی اللہ نے وہ نہیں دیا اور فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا ما ترکنا صدقہ لا نرث و لا نورث کہ جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے اور نوارث ہم بنتے ہیں نہ بناتے ہیں تو کیا کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اعوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کا مال غصب کیا میں نے یہاں سے شروع لی تو پاک فاطمہ فاطمہ بطول گوش جگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی جب مطالبہ کیا تو اعوبکر رضی اللہ عنہ نے یہی حدیث سنائی فما تکلمت بعدوں کا یہی مطلب ہے کہ اس موضوع پر جب حدیث سن لی تو اعوبکر رضی اللہ عنہ سے کبھی بھی بات چیت نہیں کی ناراضگی کی وجہ سے نہیں اس لیے کہ ان کا ان سے پردہ تھا فاطمہ باپردہ خاتونتی رضی اللہ عنہ حال بیت کے سردار نامدار عزتدار ہمارے سروں کے تاج وہ باپردہ خاتونتی ناراض ہو کر نہیں مقصد ہی نہیں تھا بات چیت کا تو اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیا اور حضرت عوبکر رضی نے حدیث سنائی تیسری بات یہ ہے کہ عوبکر عمر عثمان کے بعد حیدر کررار علمدار عزتدار اہل بیت کے سردار علی حیدر کررار رضی اللہ عنہ جب ان کو حکومت ملی تو وہ باختہ چیز نہیں تھی زمین تھی منقول چیز نہیں تھی تو کیا حضرت نے وہ چیز لے لی باغ فدق لے لیا ان کے بعد امام حسن رضی اللہ عنہ بزرگ ولی ان کو چھ مہینہ حکومت ملی چودہ پاکستان تو انہوں نے وہ حق لے لیا ایک شیعہ مشتہد تھے مدینہ منورہ میں ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ اہل بیت جھوٹی چیز نہیں لیتے ہیں تو میں نے کہا کہ عبقر عمر عثمان نے یہ کرسی جو لی تو آپ کے نزدیک حق حضرت علی حیدر کررہ رضی اللہ عنہ کا تھا وہ تو لے لیا تو یہ بات درست نہیں ہے اہل بیت اور صحابہ میں آپس میں محبت تھی یاد رکھو عبقر رضی اللہ کی بیوی کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ شاہدی کی جعفر تییار کی بیوی کے ساتھ حضرت عبقر رضی اللہ عنہ شاہدی کی حضرت علی حیدر کررہ رضی اللہ عنہ کی نو بیویاں تھی اکتیس بچے تھے یہ ان کے نام عبقر دو کا نام عمر عمر ازغر عمر اکبر عثمان عائشہ کربلا میں موجود ہیں امام باقر کے بیٹے کا نام دیکھ لیجئے امام حسن کے بیٹے کا نام امام جعفر صادق کے بیٹے کا نام عمر ہے ہمارے بزرگ یہ اولیاء کہ لوگ کہتے ہیں شیعوں کے امام یہ اجماعی ہمارے بزرگے ہیں ہمارے سروں کے تاج ہیں ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے ہم ان کے قدموں کی خاک ہیں چی علی حسن حسین تکی نکی امام قاظم امام باقر ہے رحمہم اللہ رضی اللہ عنہم یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں آنکھوں کا سرمہ ہیں ہم ان کے قدموں کی خاک ہیں بارحال فدق کا باغ آج موجود ہے وہ زمین آج موجود ہے تو اگر یہ غصب ہے یا زبردستی لیا گیا ہے یہ باغ تو آج اعوبکر کے اولاد میں وہ چلا آ رہا ہے وہ باغ وہ زمین آج بھی موجود ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ وقف ہے الحمدللہ وہ کسی کے قفضے میں نہیں اعوبکر کی اولاد کے قفضے میں نہیں رضی اللہ عنہ لہذا ہم آپ اس میں کیوں لائی کریں جب دلیل موجود ہے ریفرنس موجود ہے تو ہم کو اٹیکیٹس اور پرنسپلز اصول نہیں چھوڑنا چاہیے جب بھی ایسی کوئی ویڈیو آتی ہے بس گالیاں شروع ہو جاتی ہیں اگر دلیل موجود ہے دلیل کے مطابق بات کی جائے انہوں نے اگر علی رضی اللہ عنہ کی بیوی محترمہ کو خفا کیا اور جس نے فاطمہ کو خفا کیا وہ تو برباد ہے جس نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ناراض کی وہ تو برباد ہے تو یہ ارشاد کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا تو یہ حضور نے کب فرمایا تھا یہ اس وقت فرمایا تھا جب حضرت علی حیدر کرران نامدار عزتدار علمدار اہل بیت کے سردار ہمارے سروں کے تاج آنکو کا سرمام ان کے قدموں کی خاک جو انہیں ارادہ کیا کہ میں دلیل شہدی کریں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک وہے پوری حدیث آپ سٹڈی کریں تو غصہ کس پر آیا کہ نبی کی بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی جمع نہیں ہو سکتی اور پھر فرمایا جس نے علی رضی اللہ عنہ کی جو بیوی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی فاطمہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا یہ حدیث اس وقت ارشاد فرما دیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے ارادہ کیا تھا دلیل شہدی کا کس کے ساتھ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور ممبر پر تشریف لائے پوری حدیث اس طرح ہے لہذا یاد رکھو جب دلیل اور ریفرنس موجود ہے تو پھر ہم کو لڑنا جگڑنا نہیں چاہیے اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے عقل عطا فرمائے جب اہل بیت آپس میں تھے صحابہ آپس میں تھے وہ نے چودہ پاکستانوں کو فتح کیا ایک دلیل کو رشتے دیئے ایک دلیل کے نام رکھے ایک دلیل کے پیچھے نماز پڑی اور ایک دلیل سے محبت کی اور چودہ پاکستانوں نے فتح کی اکھٹے ہو کر تو آج ہم کیوں لڑتے ہیں ہم دلیل پر کیوں غور نہیں کرتے ہیں وورث سلیمان یا وراثت کا لب اور جگہی موجود ہے ان کے درمیان سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے وہ وراثت نبوت ہے وراثت رسالت ہے وراثت علم ہے اس لیے کہ مال کس کو ملتا ہے زوی الفروز کو کتنے ہیں بارہ ہے آٹھ عورتیں چار مرد ہیں پھر عصبات ہے باپ بیٹا بھائی چچا یہ ہیں پھر زوی الفروز ہے زوی الفروز کے بعد عصبات ہے پھر زوی الرحیم ہیں تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس آیت کو آپ دیکھ لیں جس وراثت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اس سے اگر وراثت مالی آپ لے لیں تو کیا سینکڑوں سالباد بھی وراثت ملتی ہے وہ تقسیم ہو جاتی ہے زوی الفروز میں پھر عصبات میں یہ تقسیم ہو جاتی ہے بارہ حال تو وہ جو کرسیاں تھی اس وقت کی وہ تو زرداری مداری لغاری مزاری کی کرسیاں نہیں تھی وہ تو عبکر عمر عثمان علی حسن حسین رضی اللہ عنہ کی کرسیاں تھی وہ تو آج کل کی کرسیاں نہیں تھی عبکر کے گھر حلوہ پکتا ہے بھئی کہاں سے یہ حلوہ پک گیا میں تھوڑا تھوڑا مال جمع کر رہی تھی اس سے یہ حلوہ بن گیا انہیں خط لکا کہ بیت المال سے میری اتنی تنخواہ کاٹ لی جائے یہ آج کل کی کرسیاں تو نہیں تھی اللہ تعالی ہم سب کو اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے وآخر دعوانا لہم